میں ہوں آلیا اور آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ باریئرز ویڈ آلیا شاہ ویلکم ٹو مائی شو افغانستان کی سیچویشن کچھ ایسی ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور ٹاپک پر کوئی بھی بات کرتا وہ نظر نہیں آر اور ظاہرے کے ہے بھی اتنی اہم موضوع کہ اس کے پر بات کرنا بہت ضروری ہے اور افغانستان کے سناری کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں امریکہ انڈیا اور پاکستان یہ ایک تین ہم دیکھ رہے ہیں ٹرائنگل ایسا ہے کہ جو کسی نہ کسی طریقے سے کسی ایسا واقعہ ہوتا ہے کوئی ایسی بات ہوتی ہے جس میں جڑے ہوئے یہ تینوں کنٹریز نظر آ رہے ہیں اور جب ہم پاکستان اور انڈیا کی بات کرتے ہیں تو اس دوران افغانستان کی وجہ سے جہاں پہلے ہم سوچ رہے تھے کہ بہت اچھے تعلقات ہو جائیں گے وہیں پر ہم نے دیکھا کہ حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ ایک دوسری کو پر الزام در الزام تو اس کے اوپر بات کرنے کے لیے پاکستان اور بھارت سے دو مہمان میرے ساتھ موجود ہیں میرے ساتھ آج پہلی مرتبہ شریک ہو رہے ہیں پاکستان کے بہت ہی نون جرنلسٹ ہیں اور پاکستان کو ڈیفینڈ کرنے میں تو یہ اتنا ان کا بڑا نام ہے یعنی ہر جگہ پر جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے اچھا راجہ فیصل کہاں ہے تو راجہ فیصل کو آپ اکثر اس پہ دیکھتے ہیں سینئر جرنلسٹ ہیں انیلسٹ ہیں اور اس کے علاوہ تفسرانگار ہیں انڈیا کے بہت سارے پروگراموں میں پاکستان کو ریپریزنٹ کرتے ہوئے ملتے ہیں تینکیو سو مچ راجہ فیصل فور جوائنگ بائی شوڈوڈے فرس ٹائم تینکیو ویری مچ اور ام آنرڈ کہ آپ نے ان لفظوں میں مجھے حالانکہ چھوٹا سا ایک تارف کروا دیتی ہیں کہ جرنلسٹ ہیں بس اوکے نہیں فرس ٹائم آپ شریک ہو رہے ہیں نا اگر بھوتر پھر میں ایسی کرواتی اور ہمارے ساتھ جو کہ کئی مرتبہ ان سے بات ہو چکی روہت شرما سینئر جنرلیسٹ آنیلیسٹ from انڈیا تینکیو سو مچ روہت شرما فور جوائنگ بائی شوڈ کیونکہ روہت شرما ہمارے جس کو دشمندیس کہا جاتا ہے پردیس لیکن ہم تو جناب ایسا نہیں کہتے تو وہاں سے اس لئے ان سے بات کا آغاز کے لیتے ہیں روہت شرما یہ جو آج کل ایک کیمپین سٹارٹ ہے پاکستان کی طرف سے یہ شکوا کیا جا رہا ہے تو دیکھئے ہم نے تو کوئی وہاں پہ بمباری کی نہیں امریکہ کا پلین لے کے دکھا دیا اور یہ ایک ویڈیو گین بنا کر جو ہے وہ اس میں لگا دی تو بڑی یہ بدلامی بھی ظاہر ہے تو اس طرح کی چیزیں جو چل رہی ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ افغانستان کی سیچیویشن کو کیسے دیکھتا ہے خاص طور پر پاکستان کو لے کر میڈم ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو اگر ہٹا دیا جائے بندوقوں کے بل پہ اور اس کو ہٹانے میں پاکستان کا ہاتھ ہو پہلے تو پاکستان بول رہا تھا نہیں ہم تو نہیں جانتے اس کیس کو طالبان کو ہمارا سپورٹ نہیں ہے اس کے بعد بولنے لگا نہیں نہیں سپورٹ تو ہے وہ لوگ ہمارے ہاں آتے ہیں ہمارے ہاں رہتے ہیں اور ان کے لوگوں کا ہمیں علاج کرتے ہیں اور اس کے بعد جب وہاں پہ قابض ہو گیا طالبان تو پھر اس کے بعد بولنے لگے نہیں نہیں پورا سپورٹ تھا ہم تو ہم تو اسے ریکوگنیشن بھی دے دیں گے جلدی اور اسائے چیف وہاں پہنچ گئے اور دوسرے سینئر آفیسر سینئر لوگ وہاں پہنچ گئے تو بہت کلیر ورڈز میں ایک ڈیموکریسی کو ہٹانا بندوقوں کے زور پہ یہ کام تو پاکستان نے کیا ہی ہے اور اگر یہ کام پاکستان اس کو مانتا ہوگا صحیح مانتا ہوگا اچھی بات ہے کیونکہ پاکستان بندوقوں کے زور پہ ڈیموکریسی ہٹی ہے ہر بار تو ہم یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے نئے ٹرین ہم نے دیکھا نہیں ہے اب جہاں تک بات ہے تالیبان بھائی تالیبان ہے کون کیا صوفی سنت ہیں نہیں ہے نا تو تالیبان آ گیا ہے اور تالیبان وہی ہے ملہ کند وہ تو آپ ہی کی جیل میں تھے نا اب ایک آدمی جو پاکستان کی جیل میں رہا ہے آپ نے جیل میں کیوں رکھا تھا وہاں تو وہ کیا وہ پیجن کیرتن کر رہے تھے کیا کر رہے تھے اور اس کے بعد اور دوسرے میں بتا سکتا ہوں آپ کے دس جو لوگ ٹیروریسٹ اورگنیزیشن کے مولا کھن پہ کتنے کیسے ہیں کتنی باؤنٹی ہے کتنی ان کے اوپر ان کے صرف انام ہیں تو ایک ٹیروریسٹ آ کے بیٹھا ہے وہاں پہ اور ٹیروریسٹ گورنمنٹ ہے اور اس کو پاکستان کا کلیر سپورٹ ہے تو اس کو اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ یہ صحیح ہوا ہے تو پھر مجھے کیا کہنے پاکستان کے لئے پاکستان کچھ رہے اس میں ہم تو اس میں کچھ نہیں کہیں گے ٹھیک ہے آپ کی بات مجھ تک جو پہنچی مجھے اس سے یہ آہ ملا گو کہ میرا سوال تو یہ تھا کہ بھئی جو وہ جو ایک چلائی گئی جس کے پر پاکستان کو شکوا ہے کہ یہ آہ ویڈیو گیم کیوں چلا دی لیکن آپ نے یہ کہا کہ آہ بالکل صحیح کہ وہ جو لوگ ہیں وہ پاکستان کی جیلوں میں رہتے رہے ہیں اور ان کو کہا جاتا ہے یہ آپ کا ہے آہ اس کے اوپر مدہ کہ بھئی ہم تو ان کو یہ سمجھتے ہیں اور کیونکہ پاکستان کی جیلوں میں رہے اور کا تعلق ماضی میں رہا تو اس وجہ سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر پاکستان کے نئے کچھ نکر ضرور کیا ہوگا راجہ فیصل یہ جو ان کا ایک کوائنٹ ہے آپ اس کو کیسے آہ کس طرح لیتے ہیں کہ ہمیشہ یہ بات کی جاتی ہے کہ ماضی میں جو ہے یہ دہشتگرد پاکستان میں ظاہر ہے رہتے بھی رہے یہاں پر مدرسوں میں بھی پڑھے اور جیلوں میں بھی رہے تو اس بات کو جوڑا جاتا ہے اس بات سے اور کہا جاتا ہے کہ ابھی بھی جو ہے وہ پاکستان وہاں پر اس کا بہت زیادہ انفلوینس ہے اور یہ سب کچھ جو ہوا وہ پاکستان کی آشربات سے دیکھیں آلیا پہلی بات تو یہ کہ بہت بہت شکریہ مجھے بولانے کا اور ادھر لیے روحیت شرما کے ساتھ بولانے کا اور پہلی بات تو یہ ہے کہ آم دیکھیں اگر افغانستان کی اب بات کریں انہوں نے ایک بڑی شروع میں بات کی کہ جمہوری بات کی کہ جمہوریت جمہوریت تھی ادھر دیموکراتک گورنٹ تھی آہ میں تھوڑے سے فیکٹس بتانا چاہتا ہوں آہ روحیت میرے بھائی ہیں میں اپنے روحیت بھائی کو آہ فیکٹس بتانا چاہتا ہوں کہ ساٹھ فیصد سے زیادہ افغانوں کے پاس آئی ڈی کارڈ ہی نہیں ہے اور نو فیصد کے قریب افغان جو ہیں وہ ووٹر ریجسٹرڈ تھے اب نو فیصد میں سے کتنے فیصد لوگوں نے ووٹ دیا ہوگا افغانستان میں اور یہ گورنٹ آئی ہوگی اور یہ سارے کے سارے وہ فیسز تھے جو کہ نائن الیون کے بعد پوسٹ نائن الیون میں یہ بگرام ایر بیس پہ سی ون تھرٹیز میں اتر کے تو آتے ساتھ ہی انہوں نے آفیسز سنبھال لیے تھے اور آفیسز سنبھال کے اور کوئی این ڈی ایس کا چیف بن گیا اور کوئی جو ہے وہ پریزیڈنٹ بن گیا اور بندر بانٹ تھی اس وقت اور وہ وہ جو کہ اس وقت امریکہ اور ویسٹ کے نعرے مارتا تھا اس کو انہوں نے حکومت میں لاکے بٹھا دیا اب ایک چیز یہ بھول رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آہ افغانستان کے جو لوگ ہیں افغان افغانستان میں جب طالبان واپس آ رہے تھے کابل میں اور کندھار میں اور ہر ایک جگہ پہ جب وہ واپس آ رہے تھے تو ان کو عوام نے کیوں نہیں روکا اس کی وجہ یہ ہے کہ نائنٹین نائن پوائنٹ نائن نائن پرسنٹ عوام ایسی عوام ہیں جو کہ جن کے کے دل میں آہ تالبان کے لیے قدر تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے بیس سال میں آہ جو آہ اوکیپیشنل فورسز کے خلاف دیکھیں یہ سمجھنے والی بات ہے کہ تالبان مطلب افغان جو لوگ ہیں وہ بڑے آہ جرت والے لوگ ہیں اور ان کے دل میں ہمیشہ سے یہ بات رہی کہ ہمارے ملک کے اوپر قبضہ ہو گیا جب کوئی قبضہ کر لے نا اور جو بھی دیش ہوتا ہے انسان کا وہ دھرتی ماں کی جیسے ہوتا ہے اگر میرا دیش دھرتی ماں جیسے ہے روہت کا دیش دھرتی ماں جیسا ہے تو کسی افغان کے لیے بھی جو دیش ہے وہ دھرتی ماں جیسا ہوتا ہے جب وہاں پہ کوئی باہر سے آکے قبضہ کر لے گا نا تو وہ ان کا بھی ساتھ نہیں دے گا وہاں کا ناغرک اور ان کے فسلیٹیٹرز کا بھی ساتھ نہیں دے گا اور ان کے جو فسلیٹیٹرز ہیں وہ آپ کو جب آفغانس طالبان نے قابل میں پیر رکھا ہے تو وہ پھر آپ کو سی سیونٹینز کے ساتھ چپتے ہوئے جو لوگ نظر آتے رہے اور اوپر سے گرتے ہوئے نظر آتے رہے یہ وہی ہیں جو کہ فسلیٹیٹ کرتے رہے امریکنز کو اب بات آتی ہے پاکستان کی کہ پاکستان میں وہ آ کے رہے دیکھیں پاکستان نے ان کو کوئی آہ کوئی انویٹیشن نہیں بھیجی تھی سالہ سال سے وہاں پہ جنگ چلتی آ رہی تھی آہ اور ایکنومک وجہات کی بنا پہ اور سیکیورٹی کی وجہات کی بنا پہ وہ مائیگرنٹ ہو کے پاکستان میں آئے تھے اور جب وہ ریفیجیز بن کے پاکستان میں آئے تو بھائی ہم تو ان کو ایک تو ہمینیٹیرین کاؤز بھی ہے اور ساتھ میں یہ ہے کہ اس چیز کو تو یونائیٹڈ نیشن نے بھی انڈورس کیا کہ پاکستان is the biggest contributor towards refugee crisis ان کو کنٹرول کرنے میں تین ملین افغان جو ہیں وہ اگر پاکستان میں آئے ہیں اور ہم نے ان کو فسیلیٹیٹ کیا ہے اور کسی نے بھی آج تک ایسی تصویر شیئر نہیں کی جیسی کہ ہمیں آج امریکہ سے کچھ لوگ شیئر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جو ایک آلو دکھا رہے ہیں پلیٹ میں پڑا ہوا اور دو گاجریں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ مجھے کھانے کو دیا جا رہا ہے اور میں یہاں پہ ٹھیک نہیں ہوں کبھی کسی نے پاکستان سے یہ کہا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ we never treated them like refugees we treated them like our brothers اور اس وجہ سے ہمیں problems بھی دیکھنے پڑے پچھلے بیس سال میں ہم نے اسی ہزار لوگ مروائے اور ساتھ میں 220 billion dollars of our economy we just lost it اور اس سب کے تناظر میں بھی ہم نے ان کو بھائی کہا وہ ہمارے بھائی ہیں تھے اور ہمیشہ رہیں گے ہاں جہاں تک بات ہے بھارت کی سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ بھارت وہاں پہ کیوں موجود تھا کس وجہ سے موجود تھا اگر تو یہ یہ کہنا چاہیں گے کہ بھارت اس وجہ سے موجود تھا کہ بھارت اپنے پڑوسیوں کا بہت خیال رکھتا ہے تو پھر میں ان سے ایک سوال کروں گا کہ اگر بھارت اتنی اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھتا ہے اور چوتھے محلے میں جو پڑوسی ہے اس کا خیال رکھتا ہے تو پھر انہوں نے نپال کا بورڈر بند کیوں کر دیا تھا جب وہاں پہ زلزلہ آیا تھا تو اب نپال کا بھی بتائیں کہ اتنے آپ کے جو ویچار تھے وہ کدھر گئے اس وقت تو یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو بھی پاکستان کے اوپر ڈالی گی وہ قدرت کی طرف سے آئی اور پاکستان کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے ہم نے صرف اور صرف اگر ہم نے ان کو جیل میں بھی ڈالا تو وہ اس وجہ سے کہ پاکستان ایلائے تھا تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی مسئلہ تھی ان کو جیل میں ڈالا کہ ہمارے ملک میں جو دہشتگردی ہو رہی تھی اس میں کسی بھی طریقے سے بڑھاوا نہ کیا جا سکے اور پاکستان میں دہشتگردی کو کنٹرول کیا جا سکے جی اوبر ٹو یو روہٹ شرما ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ تو جو ماضی چلا آ رہا ہے یہ تو ایک پاکستان خود وکٹم آف سرکمسٹانسز ہے کہ یہ کچھ ہوا اپنے لوگ مروائے گئے اور ان کو تو بڑی اچھے طریقے سے رکھا گیا اور ظاہر ہے کہ جب یہ سارا تھا تو پھر کا تعلق یہاں سے بنتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ یہ الزام لگا ہے جب کیا کہیں گے اس پر آپ اس الزام کو کیسے آپ دیکھیں راجہ فیضل صاحب اگر اپنا کریئر سیلز میں بناتے نا تو ان سے بڑیہ سیلزر کا آدمی نہیں تھا یہ کیا کر رہے ہیں مٹی کو بھی سونا بتا کہ بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں اصلیت یہ ہے راجہ فیضل صاحب نو پرسنٹ لوگوں کو آپ نے بتا ہے نو پرسنٹ لوگوں کے پاس آئی کار تھے تو ووٹ کتنوں نے کیا تھا طالبان کو دس پرسنٹ نے کیا تھا طالبان آ گیا تو آپ نو پرسنٹ کو یہ تو نہیں اگر پورے اگر پورے افغانستان میں ان کو کسی نے بھی نہیں روکا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے کا پورا افغانستان ان کے ساتھ تھا ہاں یہ بات صحیح ہے اب اب اگر بنگلہ دیش وار میں ہمیں کسی نے نہیں روکا اس کا مطلب پورا بانگلہ دیش ہمارے ساتھ تھا یہ جب آمڈ آرمی آتی ہے جب ہاتھی آتا ہے آپ کی آرمی نے بھی نہیں روکا ہاتھیار ڈال دی ہے مطلب پاکستانی آرمی بھی انڈیا کے ساتھ تھی سرینڈر کر دیا سیدھے سیدھے ہاں نا دیکھیں جب آمڈ آرمی آتی ہے جب آمڈ آدمی آتا تو کوئی نہیں روکتا ہے ہمیں کوئی جیوبیلییشن کے شوٹس نہیں دیکھے کہ تالیبان آگیا لوگ وہاں پہ جشن بنا رہے ہوں ایسا حملے نہیں دیکھا جاتک بات یہ ہے کہ نو پرسنٹ لوگوں نے ووٹ دیا تو اسے تو ایک نے بھی نہیں دیا اب بندر بات تو اس بار کیا ہو رہا ہے یہ بھی تو بندر بات ہے ہمارے دل میں لوگوں کے دل میں تالیبان کے لئے قدر ہے جسے بولتے ہیں ہندی میں سویم بھو سویم بھو میز اپنے آپ نکلے ہوئے آپ کو کسی اور نے نہیں کلیم کیا کہ آپ وہاں کے چیف ہیں آپ اپنے آپ بن کے بیٹھ گئے ریکوگنیشن بھی ابھی کسی نے نہیں دی اب جہاں تک بات ہے تالیبان کے لوگ ہمارے دل میں لوگوں کے دل میں تالیبان کے لئے قدر تھی بھائی ہم نے ایسا تو دیکھا نہیں کوئی 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 جوبیلیشن شوٹس ہمیں نہیں دیکھے وہاں کے لوگوں نے کبھی یہ نہیں بولا ویلکم تالیبان یا ایسا ہی ہوتا کہ کاندھار پہ قبضہ ہوا ہوتا تو کاندھار میں جا کر کے ہم نے دیکھا ہو بینرز لگے ہوتے کاندھار سے لوگ ساتھ مل کر کے چلے ہوتے ادھر کی اور کابل کی اور نہیں تھا نہیں تھا آپ جہاں تک بات یہ ہے کہ باقی جو وہ آدمی گیر رہے تھے وہ گیر پون رہا تھا پتہ ہے وہ اکانستان کی ساکر ٹیم کا پلیئر تھا جو بھاگ رہا تھا وہ گیر رہا تھا اب ساکر ٹیم کا پلیئر اگر امریکہ کو کابض کر سکتا ہے یا امریکہ کو وہاں پہ رول کرنے سپورٹ کر سکتا ہے پھر تو بھائی مجھے نہیں پتا پھر تو آپ ساکر ٹیم پانچ دس بنا لیجے آپ کو آپ دس جگہ کر جائیں گے کابض ہو جائیں گے ڈیکھیں یہ ساری چیزیں جتنا بھی ہو میں آپ نے بولا ہم نے اسی ازار لوگ مروایاں ماں پہ بھائی آپ نے کیوں مروایاں اسی ازار لوگ آپ کشمیر کو زیادہ سمجھتے ہیں تو کشمیر میں بھیج دیتے ہیں آپ چاہ رہے تھے کشمیر آپ کا افغانستان سے آپ کا کوئی لینہ دیتا نہیں آپ کی زمین نہیں آپ نے کشمیر میں اسی ازار بھیجے نہیں بھیجے کیوں 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 کہ آپ اسے تو آپ اپنی زمین کلیم کرتے ہیں جس کی جو آپ کی نہیں کسی اور کی زمین وہاں اسی ازار مروا دیا آپ نے بھائی یہ 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 ایکسپلینیشنز جو ہیں یہ ایکسپلینیشنز وہاں کے لوگ افغانی لوگ یہاں آئے ہم لوگ بھائی مانا انہیں بھائی تو آپ نے مانا ہم نے مان لیا لیکن بھائی ماننے کے ساتھ ساتھ ان کو جیل میں ڈالنے کے لئے کس نے بولا تھا آپ نے بولا کہ بھائی ہم نے اسے جیل میں ڈالا اور دہشتگردی نہ ہو چلیے دہشتگرد تو مانا آپ نے تو آپ کیا اسے پرائی مینیسٹر بنا کے دہشتگردی ختم ہو جائے گی جس کے جس کو آپ نے جیل میں ڈالا تھا دہشتگردی کے لئے اس کو اپنے پرائی مینیسٹر بنا دیا آپ تو وہ اور کرے گا تو یہ چیزیں یہ سارے ایکسپلینیشنز بھائی آپ کے پاس ریپیو جیز آئے یو این نے مانا بڑا اچھا کام کیا اس بار کیوں بورڈر سیل کر دیا بھائی آپ نے بورڈر سیل ہو گیا اور اچھا کام کرتے ہم مانتے اور آتے آنا چاہ رہے ہیں کہ کتنا کتنا ہو رہا ہے وہاں پہ بورڈر پہ لوگ گھسنا نہیں چاہ رہے کاروں کی لائن لگی ہوئی ہے کیا شورٹس آ رہے ہیں وہاں سے بھائی ایسا نہیں ہے ہم نے نیپال کا بورڈر نہیں آتکویکے ٹائم پہ ہم نے بورڈر سیل نہیں کیا تھا نیپال نے سیل کیا تھا اور نیپال نے اس لیے سیل کیا تھا کہ انڈین وہ نہ جائے انڈین میڈیا میں ایک چینل میں کام کر رہا تھا اس چینل کی بھی بورڈر پہ روک دی گئی تھی ہمیں بہت مشکل سے بہت مشکل سے ہم نے اندر گھسائی تھی وہاں پہ بات کر کے تو انڈیا کا ہیمانیٹرین ایڈ اس سمیں بھی چل رہا تھا وہاں پہ اب جہاں تک بات یہ کہ دیکھیں یہ جو جو سیلز کا کام ہے نا یہ سیلز کا کام سیلز پر چھوڑ دیجے آپ جنلیسٹ رہی ہیں اصلیت یہ ہے کہ آپ ایک ایک اور کنٹری پہ قبضہ کر رہے تھے قبضہ ہو گیا اپنے لے لی ٹھیک ہے لیکن اس ویکٹری کے بعد جو آنے والا ہے اس کو آپ سوچنے پہ بھی سوچتا بھی کبھی نہیں پروپلم ہے اس کے اتنی اتنی میں آپ کو آپ تو اتنے سٹرونگ انیلسٹ ہیں نائنٹین سکسٹی فائی وار ہوئی تھی اس پریزمشن پہ ہوئی تھی کہ انڈیا کوئی اور بورڈر نہیں کھولے گا کشمیر پہ ہی ہوگی دوسرا بورڈر کھولتے ہی کہانی بگڑ گئی اور کہانی بگڑی تو اس کے بعد آئیوب خان صاحب نے بولا کہ ہم دس لاکھ کشمیریوں کے لئے دس قرور پاکستانی نہیں مر بہ سکتے شیز فائر ہوگی سوینٹی ون بار مزنی یہ تھا کہ امریکہ کونٹان بار میں پریزمشن پہ آپ ہر چیز پریزمشن پہ کرتے ہیں نائنگ کودہ پھر اس کے بعد پریزمشن یہ تھا اور آپ کے جو آہ ایسٹن کمانڈ کے چیف تھے ایک ہے نیازی ان بیچاروں کو تو مطلب آپ نے بلکل بربادی کر دیا کہ ایک دن چٹھے لکھی اور تین دن بعد اس کو بول دیا آپ نے آپ خود دیکھ لو ہم نہیں جانتے کچھ بھی اور چوتھے دن سرینڈر کر دیا تو وہ گریٹس سن اور سوائل چوتھے دن گردار بن گیا اس آدمی نے سرینڈر کیوں کیا تھا اس آدمی نے سرینڈر اس لیے کہا تھا کہ اس سے پتا تھا میرے نبیہ ہزار لوگ یہاں مار دیا جائیں گے یہاں بینگولیز انہیں چھوڑیں گے نہیں اس لیے ایک سرینڈر کر جائے وہ اپنے آپ کو شوٹ کر لے گا سرینڈر نہیں کرے گا اس نے نبیہ ہزار لوگوں کے لیے اپنی اتنی انسلٹس آئی سرینڈر آسان کام نہیں ہوتا کسی بھی سرینڈر کے لیے کہتے ہیں وہ اس کے بارے میں اس کی وجہ یہ کہ ہم میں یہ چاہوں گے کیونکہ ہم افغانستان اس وقت کی جو کرنٹ سیٹویشن اس پہ کر رہے ہیں میں بات آ رہا تھا پریزمشن پہ پاکستان ہمیشہ کھیلتا ہے کہ انڈیا کا ریاکشن نہیں آئے گا وہ انڈیا کا سٹرونگ ریاکشن آنے کے بعد سمجھ میں آیا کہ معاملہ گھڑ بڑھا گیا اس بار بھی تالیبان کو قابض کیا گیا ہے پریزمشن پہ کہ وہ ہماری بات مانے گا لیکن انیشلی ابھی پہنچا ہے تو آپ نے بولا تحریک تالیبان کو روکو تالیبان نے منا کر دیا ہم کیا جانے آپ اپنا خود دیکھئے تحریک تالیبان کس کی ہے کیا اس کے جو چیف اپنے وہ انڈیا میں پریزم ہوئے تھے کیا انڈیا میں پڑے لکھے تھے اس سمیں کرنٹ چیف بھی آپ کے آپ کے بزیرستان کا ہے تو وہ وہ سب ہیں کون آپ انڈیا وہ بیکار آپ کہیں پہ بھی بکری بھی مر جائے تو انڈیا نے مروادی ایسے نہیں ہوتا نیار انٹرنیشنل ڈیلیشنس ایسے نہیں چلتے راجہ فیضل صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے جلتے ہیں بڑی بڑی اچھی آپ نے تمخید بان دی سب کچھ میں بڑا غور سے سن رہا تھا پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے 71 کا آپ ہر ایک جگہ ذکر کرتے ہیں اس میں آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم نے سرندر کر دیئے تھا بھائی ہم سے ایک سرندر ہو گیا آپ نے ہمیں رگڑ رگڑ کے اسی سرندر کو آپ نے پتہ نہیں کیا بنا دیا حالانکہ آپ کو تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے ہاں تو ہزار سال کی تاریخ میں سرندر ہی سرندر ہوتے رہے ہیں سن تالیس سے پہلے جتنے بھی ہوئے سرندر ہی ہوئے آپ کی طرف سے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اگر بات کریں نپال کی تو آپ آج جا کے نپالیوں سے پوچھ لیں کہ کس نے بورڈر بند کیا تھا اور پھر چائنہ کیوں آیا تھا وہاں پہ ان کی ہیلپ کرنے کے لیے اگلی بات آپ اگر افغانستان میں آئے تو دیکھئے ہم ہم پریزمشنز پہ چلتے ہیں لیکن کسی حد تک چلتے ہیں اور ہر ایک ہر ایک کو پریزمشنز پہ چلنا پڑتا ہے ویسے بھی پاکستان پاکستان کی اور پاکستان کی آرمی کی اور پاکستان کی آئی ایس آئی کی ہمیشہ سے یہ روایت رہی ہے کہ وہ ایک شعر ہے نا کہ بے خطر کود پڑا آتشے نمرود میں عشق تو ہمارے ہاں وہ روایت چلتی آ رہی ہے چلتی آ رہی ہے اور وہ کبھی ختم نہیں ہوگی کیونکہ ہم لوگ بلیو ہی اس پہ کرتے ہیں کیونکہ جب آپ وہ فہم اور اس طرح کابل سے اور کندھار سے فورا اپنے لوگوں کو فٹا فٹ وہاں سے نکال کے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اتنی بڑی انویسمنٹ کے بعد بھی حالانکہ طالبان تو آپ کو آج بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ واپس آئیں اور اپنی جو آپ کی وہاں پہ پینڈنگ کانٹریکٹس ہیں ان کو آکے پورا کیجئے تو میرے خیال میں بھارت کو جانا چاہیے وہاں سے بھاگنا نہیں چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے انڈی ایس کو ٹرین کیا بہت اچھا ٹرین کیا آج ان کا آپ نے پدرشن دیکھ لیا پھر آپ نے ان کے آفیسز کو ٹرین کیا انڈیان آرمی کے آفیسز کو ٹرین کیا دیرہ دوں میں ابھی بھی شاید اسی جو تھے وہ وہاں پہ ٹریننگ کر رہے تھے اور اس سے پہلے فورٹی پرسنٹ جو آفیسز ہیں ان کی آرمی کے تین لاکھ پینسٹ ہزار آرمی تھی اے انے کی افغان نیشنل آرمی تین لاکھ پینسٹ ہزار تھی ان میں فورٹی پرسنٹ آفیسز جو تھے وہ انڈیا نے ٹرین کر کے بھیجے تھے اور ان کی ٹریننگ کا پدرشن بھی آپ نے دیکھ لیا کس طریقے سے انہوں نے اپنے ملک کو دفاع کیا تو میرے خیال میں سب سے زیادہ کریڈٹ تو آپ کو جاتا ہے طالبان کو لانے میں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جو افسر وہاں پہ ٹریننگ ٹریننگ دے کے بھیجے انہوں نے ان کو روکے ہی دی اور اگلی بات یہ ہے کہ آپ بات کر رہے تھے شاید پاکستان کے افغانستان میں رول کی اور پاکستان کے بارے میں جب آپ نے بات کی اسی ہزار ہم نے ادھر کیوں بھیج دیا میں اس تناظر میں بات کر رہا تھا کہ وارن ٹیرر میں ہم نے اسی ہزار جانے دی ہیں اور وہ کوئی بھیجے نہیں تھے ادھر کے جاؤ جا کے جان دے تو وہ ایسے نہیں ہوا وہ پتہ کیسے ہوا وہ ایسے ہوا کہ ایک یونیورسٹی ہے آہ کونسی شروعستوی یونیورسٹی یہ پتہ نہیں کونسی یونیورسٹی ہے جہاں پہ کہ آپ کے جو ایسے ہیں جی دوول جی وہ وہاں پہ کھڑے ہوئے ایک ڈاکٹرین کا ذکر کر رہے تھے ڈیفنسیف افنس آپ کو پتہ ہے کہ ڈیفنسیف افنس کا مطلب کیا ہوتا ہے اور ان کی نظر میں ان کی ڈاکٹرین کیا تھی وہ یہ چاہتے تھے کہ پاکستان کو کسی اور جگہ پہ جا کے اس سے پہلے کہ پاکستان ہمارے اوپر کچھ کرے ہم ان کے لیے ایک اور محاذ کھول لیتے ہیں اور انہوں نے ہمارے لیے بڑا سکسیسفلی بیس سال کے لیے ٹو فرنٹ کھولے رکھا جس میں کہ ٹی ٹی پی کو بھی وہ پیسہ کھلاتے رہے اور ان سے کام کرواتے رہے یہاں سوسائٹ باومرز کی فیکٹریاں کھولی ہوئی تھیں اور ان کے اوپر سامنے مدرسہ کا نام لکھ دیا تھا انہوں نے اور یہ ٹی ٹی پی والے ہیں انہوں نے پاکستان میں خون کی کھولی کھیلی اور اس خون کی کھولی کھیلنے کا جو بارود تھا وہ ڈلی سے آتا رہا اور اب اگلی اگر اب بات کریں تو یہاں پہ بی ایل اے اور بی ایل ایف کے جتنے بھی نیکسس چلتے رہے ان کو کون آکے تو فسلیٹیٹ کرتا رہا اور کون پیسے دیتا رہا اور ان کی کہاں کہاں پہ ٹریننگ ہوتی رہی اور ننگرہار میں کون ٹریننگ کرواتا رہا اور آپ کے ہاں ڈیرہ ڈو میں کون ٹریننگ کرواتا رہا بی ایل اے کے ان لوگوں کی اور ہو سکتا ہے ان کے ان بی ایل اے کے لوگوں میں کچھ ایسے بھی لوگ ہوں جو کہ بعد میں ان کو یہ احساس ہو گیا ہو کہ پاکستان جو ہے وہ ان کے لیے بہتر ہے انڈیا کو ہمیں کبھی بھی ساتھ نہیں دینا چاہیے تو ہو سکتا ہے انہوں نے بہت کچھ اگل دیا ہو اور پھر اس کے ساتھ ہی پھر مبارک حسین پوٹیل اے کے اے اس کے ڈوسیس بھی باہر جانے جاتے رہوں اور پھر آپ یقینا یہ کہیں گے کہ پھر دنیا کچھ کیوں نہیں کرتی دنیا کے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں اس وقت چائنا اور امریکنز کی آپس میں ٹریڈ وار چال رہی ہے اس میں وہ آپ کو ترجیح دے رہے ہیں کیونکہ امریکہ نے آپ کو سکسیسفولی اپنی فرنٹ لائن بنا لی ہے چین کے خلاف ایک دفعہ آپ کو مار پڑ بھی چکی ہے گلوان میں اب آنے والے وقتوں میں اس کو آپ ٹو فرنٹ سمجھئے کیونکہ یہ ٹو فرنٹ ہو گیا لیکن آپ کو ایک آپ کو ایک چنوٹی میں آج آلیا کے پروگرام کے توسط سے دینا چاہتا ہوں جو کہ آپ اپنے جو کنٹری من ہیں آپ اپنے ہم وطنوں کو یہ بتا دیجئے گا کہ آپ کو ہم نے بیس سال دیئے آپ ٹو فرنٹ کھولا لیکن آپ سسٹین نہیں کر سکے میں آپ کو دو سال دیتا ہوں دو سال کے اندر ابھی تو آپ کے ٹو فرنٹ ہے نا ایک امریکہ کی وجہ سے کھل گیا اور ایک دوسری وجہ سے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے تین فرنٹ کھلنے والے ہیں ایک تو ہمارے والا فرنٹ ہو گیا ایک چائنا والا فرنٹ ہو گیا ایک تیسرا فرنٹ ہے وہ بہت جلد کھولے گا اس کا آپ انتظار کیجئے کہ وہ کہاں کھولے گا اور کون کھولے گا ہاں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ چیکنز نیک پہ اپنی نظریں گاڑ کے رکھئے اور آپ کی جو ادھر سیون سسٹرز پڑیئے نا آپ ان کے اوپر نظر گاڑ کے رکھئے کچھ ہونے والا بہت شکریہ دا میں اس لیے کروں گی ٹائم کیونکہ راجہ فیصل صاحب نے پہلے یہ کہا تھا کہ میرے پاس صرف جو ہے وہ انہوں نے کہیں کیونکہ جانا ہے تو اس وجہ سے جو میں نے کہا کہ کیونکہ ایسی پروگرام کر سکتے ہیں جی جی میں نے اس لیے آپ سے سٹارٹ دیا اگر آپ کو یاد ہو روحیت آپ انہوں نے گلے کرنے آپ مجھے واٹس ایپ پہ کال کر کے کر لیجئے گا اچھے چلی ایک منٹ لے لیجئے کیونکہ انہوں نے پہلے سے کہا ہوا تھا کیونکہ اس لیے میں نے آپ سے آغاز کیا تھا میں نے کہا پہلے میں کیونکہ انہوں نے بولا کہ ہم نے افغانستان کے لوگ ٹرین کیے تھے اور وہ ایسے کایاں نکلے کے وہ پتہ چل گیا آپ کے آپ کی آرمی کے ایوب خان یایا خان ٹکا خان زیا علکس سارے کے سارے انڈیا نا ملیٹری اکیڈمی کے ٹرین تھے ہم نے ٹریننگ دی تھی اسی لیے وہ ہارتے چلے گا اسی لیے بریٹش آفیسرز نے ٹریننگ دی تھی انسو انڈیا انڈیا ملیٹری اکیڈمی رسی ملیٹری اکیڈمی نہیں تھی اس پار میں کیا پرک ہوتا ہے اس پار اس پار میں کیا پرک ہوتا ہے ٹریننگ وہی ہیں کتابیں وہی ہیں اچھا جہا تک بات آئی کہ ایک ہزار سار ہزار سرینڈر ہوئے وہ پاکستانی تھے آپ سے زیادہ مسلمان ہمارے پاس ہیں آپ مسلمان کے اسلام کے ٹھیکے دار نہ بنی ہیں ٹھیک ہے نا ہمارے وہ بھی ہمارے ہے ٹھیک ہے اور وہ آپ اس کے گلام تھے کیونکہ کبھی بھی کیاپٹل اسلام آباد نہیں تھی ہمیشہ ڈلی تھی ڈلی سے پاکستان چلتا تھا ٹھیک ہے نا اور جہاں تک بات ہے اگر انڈیا اور افغانستان دونوں مل کے ٹیرر بھیج رہے تھے تو آج اٹیکس کہاں سے ہو رہے ہیں پاکستان میں پندرہ ایک مہینہ ہونے والا ہے بہت شکریہ آپ دونوں گا روحیت شرمہ اور راجہ فیسل تینکیو سو مچ کہ آپ نے اپنے پریشیس ٹائم میں سے مجھے میرے پروگرام کے لیے ٹائم نکالا دوبارہ بھی آپ سے بات ہوتی رہے گی